اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ ای ہوپ آپ سب بلکل ہریے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج اسپین کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اسپین کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور اسپین کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹ تھیں جو کہ بہت سارے دوستوں نے اسپین کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اپلائی کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو یہ دوست اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے ویزا ریشو کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے اور اسی طرح پروسس ٹائم کے حوالے سے جی ہاں پروسس ٹائم جو کہ اسپین کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اور بہت سارے دوست پروسس ٹائم کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے ہے تو اس وقت پروسس ٹیم کیا چل رہا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف اچھا پہلے آپ کو میں اپانڈمنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس وقت اکتوبر کے تھرڈ ویک کی اسپین کی اپانڈمنٹس اویلیبل ہیں جو کہ مل رہی ہیں یہ ڈیلی بیسیز پہ اپن ہوتی ہیں سیٹر ڈیس انڈے کو چھوڑ کر اور اس کا کوئی ٹیم نہیں ہوتا اگر آپ اپانڈمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ دن میں سسٹم کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کو چیک کرتے رہیں جس وقت بھی اپانڈمنٹ اوپن ہو تو شاید آپ کو یہ اپانڈمنٹ مل جائے تو یہ بی ایل ایس کی افیشل ویب سیٹ سے اپانڈمنٹ ملتی ہے اور اسی طرح اگر پروسس ٹیم کی بات کی جائے کیونکہ بہت سارے دوست پروسس ٹیم کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا پروسس ٹیم چینج ہوتا رہتا ہے جیسے اگر آپ دو منت پیچھے چلے جائیں تو یہ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی ڈیز میں اس کا آنسر آ رہا تھا اگر آپ کا ویزا اپروٹ ہو رہا تھا تو تقریباً ففٹی ڈیز اور اگر رفیوز ہو رہا تھا تو تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو ڈیز میں اس کا آنسر آ رہا تھا لیکن اب اس کا پروسس ٹیم چینج ہو چکا ہے اور اچھی حبر یہ ہے کہ اگر تو آپ کی پرفائل اچھی ہے اور یعنی کہ حاصل کر اگر آپ کے پاس کچھ ہنجن ویزا ہے پہلے سے تو پھر تو یہ ویزا بات سانی آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ہنجن ویزا نہیں ہے اور آپ کی پانچ چھے کنٹریز کی بھی ٹریول اسٹری ہے ڈاکومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہیں اور اسی طرح آپ کی بنک کا سٹیٹمیٹ آ سٹرونگ ہے ٹرانزیکشن بہت اچھی ہیں اس کے اندر اور آپ کی ٹریول اسٹری پانچ سے چھے کنٹری ہے باقی ڈاکومنٹس آپ کے پاس کمپلیٹ ہیں تو پھر بھی چانسس ہے کہ یہ ویزا آپ کو مل جائے تو اگر آپ کا ویزا یہ اپروف ہوگا تو ٹوینٹی ایٹ ٹو تھرٹی ڈیز میں آپ کو آنسر آ جائے گا اور تقریباً آپ کا ویزا اپروف ہوگا لیکن اگر آپ کی پرفائل بھیک ہے اور آپ کو ویزا نہیں ملتا تو تقریباً تھرٹی ٹو ڈیز سے لے کر فورٹی فائیو ڈیز میں آپ کو آنسر آئے گا اور اگر لیٹ آنسر آتا ہے تو اس میں زیادہ چانسس یہی ہے کہ آپ کا ویزا رفیوز ہو ہے اپروف بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ رفیوز ہی ہوگا اپروف بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانسس یہی ہیں کہ آپ کا ویزا رفیوز ہوگا تو وہ دوست جو کہ اسپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اسپین کا پروسس ٹیم اب کم ہو چکا ہے تو یہ دوست اسپین کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اب جلدی اس کا رسپونس آ جائے گا اور باقی شنجن کنٹری سے اسپین کی ویزا ریشو بھی اچھی ہے جو بھی دوست شنجن کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ریکومنڈ کروں گا کہ وہ اسپین کا ویزا اپلائی کریں تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اسپین کا ویزا مل جائے گا تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اہم اپ ڈیٹ تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ